کتنی چیزی باتیں کرتے ہو تم یہ تم نے اکثر سنا ہوگا اور یہ ہم تب کہتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات ضرورت سے زیادہ اس میں جو نہ گوڑ شکر بلا کر اس میں جو نہ کسی کو مکھن لگانے کی بات کی جاری ہو لیکن at the same time آگر آپ واقعی ہماری کیزینز کو دیکھیں جس میں traditionally شاید ہم پنیر کا یا چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے اتنا زیادہ لیکن آج کل کے بچوں کے لیے وہ بہترین ہے چاہے پیزا کی بات کی جائے پاسٹا کی بات کی جائے یہاں کیا کیا ہماری لوکل چیزوں کی بھی ہم نے ہانڈی میں کباب میں ہر چیز میں چیز دال دیا ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں اور رقصان بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سانا سانی ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگوں میں تیسٹ ڈیویلپ ہو گیا ہے یہ بچوں کی ڈیمانڈ ہے یا بڑوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہر چیز میں آج کل ہمیں چیز نظر آتا ہے جی جناب اسلام علیکم سانا کیسے یہ صدر آپ میں بلکل ٹھیک ٹھاک مجھے بتائیں کہ یہ کیونکہ روزانہ آپ لوگوں نے اتنی ساری ریسپیز ٹی وی پہ بتانی ہوتی ہیں اپنے یوٹیوب چینلز پہ بتانی ہوتی ہیں تو یہ انویشن کی ایک قسم ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم نے تھوڑا سا نکھارنا ہے اس میں ویریشن لانی ہے تو ہم اس میں چیز ڈال دیتے ہیں ہاں جاہیت سے بات ہے چیز سے تھوڑا آپ کا فلیور انہنس ہو جاتا ہے تھوڑی جو بھی آپ کے ڈش ہے وہ تھوڑی رچ فلیور میں آ جاتی ہے لیکن یہ کہ ہر چیز میں نہیں جاتی ہے اب ہماریاں کا trend بہت ڈیفرین ہو گیا ہے ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ چیز کے ساتھ ہوگی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے چیز سے ورلڈ وائیڈ یوز ہوتی ہے اور ہر کیز میں ہوتی ہے لیکن ہر چیز کے ساتھ اس کو بیلنس کر کے لینا چاہیے ایک ہلڈی ڈائیٹ ہے کیونکہ ڈیری پروڈیکٹ ہے اس کے نیوٹریشنز ویلیو بھی بہت ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بیجا استعمال بھی ہے وہ نقصان دیتا آپ کے سہت کے لیے بچوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے ان کی ایکٹیوٹیز ایسی ہوتی ہیں وہ کنزیوم کر لیتے ہیں کالوریز برن ہو جاتی ہیں لیکن جب اب ایلڈرز کی بات کرتے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا کلکولیٹ ہو کے یوز کرنا چاہیے کیونکہ نو ڈاوٹ اس کی نیوٹریشن ویلیو سے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں کیونکہ سورس اف پروٹین بھی ہے کیلشم ہے فاس فورس ہے ویٹامین بی ٹویلو اس میں ہے تو آپ کی اوورال ہیلپ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اس کی کچھ کونٹیٹیز ہیں جی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جس کو آپ کو بیلکل سہی کہہ رہی ہے تو دیکھیں کونٹیٹیز زیادہ رچ کرنے کا مطلب ہے کہ کھانے میں کولیسٹرول آئل آپ کی جو ہیوی نیس ہے جو فیٹس ہیں وہ بڑی ہے اس میں بے شک پروٹین بھی ہے پر فیٹس لیکن دوسری چیز جو زیادہ میرے خیال میں پریشان کن ہے کہ یہ جو چیز ساوس مل رہی ہے یا مثال کے طور پر کئی مارکٹ میں سرہ کی چیز سلائسز آویلیبل ہیں جو آپ مائکرو ویف میں بھی دالتے ہیں تو وہ ملٹ نہیں کر رہی ہے چیز سپوسٹو ملٹ مجھے کچھ ٹپس دیجئے جس سے ہمارے ویورز کو یہ پتا چلے کہ یہ چیز مزر سہت ہو سکتی ہے یعنی کوئی ایسی پنیر جس میں آپ آپ از شیف بتا سکے کہ اگر وہ ملٹ نہیں ہو رہی ہے اگر وہ خراب نہیں ہو رہی ہے اور وہ بہت سستی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں لوگ استعمال کر کے آپ کو چیز جیسا زائقہ دیتے لیکن بر اصل وہ چیز نہیں ہوتی بہت سارے کیمیکلز ڈیوز کیے جا رہے ہیں جن کا نام بھی نہیں لے سکتے کیا رسٹکشن ہوتی ہیں تاکہ بھی اندوسری لیول پر جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ آپ کی صحت کے لیے ہامفول ہی ہوتے ہیں تو ان کیمیکل سے ہمیں پروسپر بھی پورا فوکس کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم چیز کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈیری سے ہی بنایا ہے ملک کے علاوہ جو ہوتے ہیں ویگن فیٹس وغیرہ کو بھی لے کے بنایا جا سکتا ہے جو ہلپ کے لیے اچھی ہوتے ہیں تو اس کو آوائیٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہو گئے ہیں ایک تو اس کا ٹائم پیریٹ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ستیوریج بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ جیسے کچھ ایج والی ہوتی ہیں چیز جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں لیکن بعض اگر ہم نارمل ٹیمپریچر پر چیز کو رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے نقصان دیتے ہیں کیونکہ اس میں بکٹیریا بہت جلدی گرو کر رہا ہوتا ہے صحیح صحیح اور خاص طور پر یہ جو چیز والی میوز اینڈ چیز والی سوس ہے یہ کن چیزوں سے بنتی ہے اور اس کو سٹور کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے شیف لگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک جار اگر کریم چیز کا ہے یا پھر چیز سوس ہے وہ فریج میں رکھی ہے تو وہ بہت لمبے عرصے تک صحیح رہے گی آپ کا مشورہ کیا ہوگا کہ وہ کتنے دنوں میں استعمال کر لینی چاہیے جو ہم کین یا پیکٹ فرود لیتے ہیں اس پر تو ایکسپائری ڈیٹ بلکل لکھی بھی ہوتی ہے اور اس کو ایکسپائری ڈیٹ کے اندر ہی ہمیں یوز کر لینا چاہیے لیکن جو فریش چیز ہوتی ہے جو پانیر وغیر ہوتی ہے یہ ٹو تری ڈیز تک تو آپ کے فریج ہوتا ہے آپ کا جو ریگولر ریفریجیٹ گر میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اس میں رہ جاتی ہے لیکن آپ اس کو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ ہی والی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بکٹیریا گروت کرتے ہیں اب ہماریاں کا جو ٹیمپریچر ہے یا اس میں اپ این ڈ ڈاؤنز بہت ہوتی ہے پھر آپ کو پتہ ہے الیکٹرک سٹی کی فلیکٹویشن ہوتی ہے جو ہمارے ریفریجیٹ ایک اور سوال جی بلکل ایک اور سوال سٹوریج کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو ہم اپنی انویشن کر کے مثال کے طور پر ہم نے پالک پنیر بنائی ہے یا ہم نے چکن ہانڈی میں ایڈیشن کیا ہے چیز کا یہ ہماری لوکل کریز اور میٹ کے ساتھ ملنے کے بعد اس کو کتنے عرصے تک کھایا جا سکتا ہے کیا اس ڈش کو ویدن ا ڈے یوز کرنا چاہیے یا اس کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے بلکل بھی میں فریز کے لیے تو آپ کو کبھی کتا ہی نہیں کہوں گی کہ جس میں آپ نے کریم یا چیز کر دیا آپ اس کو فریز کریں یا اس کو ریفریجیٹ کریں آپ جس اس کو جس وقت بن رہی ہے اسی وقت کنزیوم کر لیں سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہ آپ کے ہیلتھ کے لیے اچھا ہے لیکن 2-3 آرز تک تو آپ اس کو رکھ سکتے لیکن اس سے زیادہ مت رکھیں کیونکہ وہ آپ کو اس کے مطلب جو کیمیکل ریکشن اس کے ساتھ ہوتے کیونکہ ڈیری پروڈیکٹ ہے پھر آپ کے مسائلیں بھی آپ کشم ہوتے ہیں تو وہ بڑا ہیلتھ کے لیے آپ کے لیے ایشیو ہو جاتا ہے بہتر ہے کہ آپ فوراً کنزیوم کریں اور خاص طور پر اگر آپ اس کو بار بار گرم کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصاندے ہو سکتی ہے بہت شکریہ فوراً دیس ٹپس